اس صورت میں آپ کا کیا شعال ہے ہمارا جو یہ تمام جو یہ فرسٹیشن ہے اپنا لوگوں کا اور وہ اس قسم کی جو ہے نا بیکار کی وحیات کی لگلیات کے اندر وہ اپنے آپ کو ڈال کے اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں کوئی نشے گادی ہو گیا ہے کوئی سوشل نیٹروکس میں پڑ گیا ہے کوئی میڈیا میں کیبل میں فلمیں دیکھ رہا ہے ایک عجیب سان لوگوں میں فرسٹیشن ہے اور وہ ان چیزوں سے جسے کہتے ہیں نشہ نہ چھاگئے Gabrielle estãoamyek اندر اور اس چیزوں کے اندروں کو بیماریاں عطا شخص پر ہوتی وہ چیزوں کے اپنے آپ کو ارادة ہیں کہ اگر ہماری یوز کے ویلیوز کو آپ کمپیر کریں گے باکتی دنیا کی یوز کے ساتھ تو ابھی ہم کن سے حوالے سے کافی بہتر ہیں ابھی ہم اس حوالے سے کافی بہتر ہیں کیونکہ میں نے بھی دنیا دیکھی ہے میں نے دیکھا ہے وہاں کی یوز کو بہتر ہے مختلف کانٹر سے یہ وہ اٹیج ہے اور میں نے کہا جب میں یونیورسٹی ویشن سیٹی میں سیڈنٹ یونین کا تھا پریزیڈنٹ تو میں نے وہاں پر خود یوز کو دیکھا ہے اور جس میں نے کہا اسے نیسگ کو کیسے ترانسٹی کیا جائے ٹرانسٹی کو تکے یہ ایک ریٹ ڈریکشن میں جا کے اس ملک کے لیے ایک ریفارم کا اگر آپ پر کمپئن کریں کہ وہ اس طرف نہیں جا رہے ہیں اور اس طرف خراب کی طرف نہیں جب آپ ان کو اپل کی تھی نہیں دیں گے ان کو فیسٹیٹ نہیں کریں گے تو پھر ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے سوائے اس کے کہ جو کچھ انٹرٹینمنٹ کا سامان ان کو ملتا ہے وہ اس کی فرشت اچھا ہے یا برا ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو دیکھیں کہ اچھا ہے یا برا ہے ٹھیک ہے تو اس میں میں ایوٹ کو کوسروار نہیں سمجھتا میں اپنے سسٹم کو کوسروار سمجھتا ہوں جی اپنی گورنمنٹ کو کوسروار سمجھتا ہوں بڑوں کو سمجھتے ہیں جو بڑے ہیں ہمارے جی ہے تو اس میں ہم نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں تبدیل کرنی ہوں اور انپاکسی میری میں آپ کو یہ بتاؤں مجھے برا افسوس ہوتا ہے جب میں کبھی مجھے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ اتنا عرصہ پاکستان کو بنے ہو گیا ہم نے آج تک جو ہے وہ یوٹ پالیسی نہیں بنائی اب دیکھیں پیسر فیصد آپ کی پاپولیشن ہے اس کے لیے آپ نے پوری راہ مجھے نہیں کی جی اس کو لے کے کدھر جانا ہے اس نے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے ان کی ایمپورمنٹ کیسے کرنی ہے ان کی ڈیولیمنٹ کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے کیسے کرنی ہے ان کی کریکٹر بیلڈنگ کیسے کرنی ہے یہ تاری چیزیں ہم نے سوٹی ہی نہیں چھوڑ دیا کیا لہا کرے گا جو اب اگر آپ جو ہے وہ کسی جانوروں کے رہن کو اسے شوڑ دے گے تو ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کلا جائے گا یہ وہ خرابہ ہی پیدا کرے گا یہ خرابہ ہی پیدا کرے گا جو بھی راستے میں آئے گا وہ کچھ کلا نہیں کیا اب جیسے ہی میں منسٹر بنا ہوں سب سے پہلے میں نے اس سے فاکست کیا کہ یہ ہمارے پاس ایک پالیسی ہونے چاہئے ہم نے اپنے منظر کا تیان کر لینا کہیں منظر کو تیان کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی طرف راستے نکال دے ہوں گے اور وہ راستوں کے چلکے ہم اس منظر میں پہنچا ہوں اذا ہم بھٹکتے ہی رہیں گے جیسے طریقے ہم بھٹکتے رہیں گے بھٹکتے رہیں گے تو آتے ہی میں نے اپنے کے اندر جو ہے یوٹ پالیسی بنائیں ماشاءاللہ پہری بار پاکستان میں ایک پالیسی ہمیں بنائیں گے پندرہ مختلف فیلد وہ ہم نے اعلیفائی کیا ہے جہاں بھی ہم نے ساکتے ہیں ہم نے تاک کرنا کہ پوٹنشلی یلیا ہم نے اس پر کام کرنا تو اس پر پیروٹیز یقین ہر کیسے پیروٹیز ہوتی ہیں اور پوری طور پہ آپ سب چیزوں کو کٹھے لے کے نہیں جاتے کیونکہ پھر آپ کے کچھ بانچلز پرابلم ہوتی ہیں پھر آپ کے کچھ سٹرنگ کا مطلب ہوتا ہے پھر آپ کیسے پر کیسے پیروٹی کا مطلب ہوتا ہے تاری کزیں ہوتی ہیں تو ہم نے اس کے پر پریوٹیز بنائے اب پریوٹیز جو ہم بنی وہ یہ بنی کہ سب سے پہلے تو جو آپ کے پاس انمکلائمیٹ کا مسئلہ ہے جس کی وجہ جو سبب بن رہا ہے سب سے زیادہ فرسٹیشن کا نوجوانوں کے اندر آپ اس کو ایڈرز کرنا ہے اس کو حل کرنا ہے نمبر ٹو کہ آپ کی جو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن جو روزن ریاض میں رہتی ہے اور جو ٹھائٹی پرسنٹ پاپولیشن آپ کی اربح ریاض میں رہتی ہے ان کے درمیان سے ایک بہت بڑا سلائے جو گئے پر اس کو آپ کے سکر کرنا ہے اس کو بریج کرنا ہے تو دوسرا سبب دوسرا جو ہے آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن یونٹی وہ ابھی طرف ان پیشلیٹیز سے بلکل ہی لا تعلق ہے ان کو وہ آپ اپرسٹیز نہیں دے پائیں جو آپ کی اربح ریاض کی ریاض کے پاس ہے یعنی آپ نے سارا کچھ انویسٹ کیا تھرٹی پرسنٹ پر اور سیونٹی پرسنٹ پرسنٹ پر آپ کی جو ہے وہ بلکل بے سارا ہے بے سارا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے جو تھائی چیز جو ہم نے جس کو بے زیادہ فوکس کیا ہوا ہے آج کل وہ ہے جنٹر بیلنٹ کہ ہم نے جو کٹی پرسنٹ ہماری پاپولیشن ہے اس کو تو ہم نے اسے ہی برکل ہی آزار آزاز کیا ہوا ہے کہ ان کو دھر میں رہنا ہے بچے ہی پالنے ہیں اور وہ کچھ کرنا کے قابل ہی نہیں یعنی آپ کی کٹی پرسنٹ ٹھیک ہے نا تو ہم نے آج جس ایج میں ہم لوگ جا رہے ہیں آج کسی زمانے میں یقین ہوتا تھا ہمارے جوائیت میں بھی ہوگی تھی کہ عورتیں گھر کے اندر رہتی تھی بہار میں کرتے کوئی کام نہیں کرتی تھی لیکن اس وقت جو ضروری آتی وہ اتنی بے دور تھی کہ ایک گھر کا بندہ پورے گھر کے لیے کم آتا تھا تو پورے گھر کا کچھا اٹھا سکتا تھا لیکن آج جس ایج میں ہم بہہ رہے ہیں جو ہماری ضروریات بڑھ گئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی کمائے گا اس کے سارے گھر کے بندوں کو پالے گا اب ریس لگ گئی ہے آج کے دور میں گھر میں اگر پانچ بڑے ہیں تو پانچوں نے کمانا ہوگا پانچوں نے کام کرنا ہوگا اور اپنے اپنے لیے جو ہے وہ محنت کر کے اپنی روزی خود سے کمانے ہوگا اپنا گزارہ خود پیدا کرتے ہیں ایک بندے کے بند کی بات نہیں ہے لیکن بند کسمتی کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سارے ایریال کے آپ جائیں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو گھر سے نکالنا یہ کوئی بیزتی کا باعث ہے یہ کوئی شرافت کے کم بات ہے یہ کوئی روایتوں کی خلاف چیز ہے یہ کوئی مغزب کی خلاف کی جہاں تج بیل کا تعلق ہے ہمارے سوسائیٹی کے اندر اگر مجھے پہین کے جاب آفر ہوتی ہے میرے بیٹے کو پس کرے میں لاتکانہ میں رہتا ہوں میرے بیٹے کو جاب آفر ہوتی ہے فندی کے اندر تو میں کوئی بھیج دوں گا جی وہ جا کے جاب پر لیک کہیں بھی رہلے گا کسی ہوتل میں رہلے گا ہوتل میں رہلے گا کسی دوس کے پاک بھیلے گا ہاتھوں نہیں رہ سکتے لیکن اگر میری بیٹی لکھی پڑی ہے وہ مشکل ہے وہ جاب آفر ہوتی ہے فندی کے اندر وہ نہیں ہو سکتا ہے میں بھیجنے سے پہلے دس مرتبہ سوچوں گا کہ یہ رہے گی کدر اس کی حفاظت پونک آنا جانا کیسے ہوگا آنا جانا کیسے ہوگا تو بھلے کسی ملنا جلنا کیسا ہوگا اچھا کارو بار اس کو آفر ہو لیکن اس کو اپنے پیرنٹس ارو نہیں کرتے تو یہاں پہ یہاں پہ ضرورت ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی سے تعداد ہے 50% آپ کی جو ہے وہ بی میر ہے تو ان کو آپ نے پیسیٹ کرنا ہے کیوں نہیں یہ کیا جا سکتا کہ تمام بڑے شہروں کے اندر مختلف حاصلز بنا کے ورکن رومن حاصلز بنا کے ان کو ایک محبوب جگہ دی جائے تاہر کہ وہ بھی ترقی کے دارے میں شامل ہوگا اس سے زیادہ بڑھ اس لیے جاتا ہے کہ خواتین کا کم سے کم جو میل ہے جو بسیکلی ہماری سوسائٹی کا نومنکلیچر ہے اس میں میل فیڈر ہے مطلب فیڈ کرتا ہے پوری فیملی کو اگر اس کا ہی مسئلہ ہو جائے تو خواتین کو شاید اس سیکنڈ کیٹیگری پر بھی رکھ رہا تو اتنی برائی نہیں ہے لیکن جو کفیل ہے وہ خود مزری میں ہے اس کو خود جھوٹیا چٹھانی پر نہیں اس رنگوں پر تو فرسٹیشن تو اور مردوں کے ساتھ خواتین کیے بھر جاتی میں کیا کروں کہ اگر آپ میرے پاکستان کے یونیورٹیز کے ہی یا ہمارے بورڈ ہیں جی ان کے پچھلے پانچ سال سے یونیورٹ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ پوشش ہوتی ہیں پوشش ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہیں کوشش ہوتی ہیں اب ان کو کیسے ہی اور ان کو یہ کریں کہ آپ پوششش ہوت رہے ہیں آپ اتنی محنت کی ہے آپ نے ٹاپ کیا ہے اپنی مینیورٹیز کالجز کے اندر لیکن ہم آپ کو اپنی بویا نہیں کر سکتے اب آپ کا کام یہ رہ گیا ہے کہ آپ اپنے گھر میں پیٹھ کے بچوں کو پالیں کچھن چلائیں میں پوائنٹن تو دیٹ فگر میں یہ صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر پریفرنسز ہم نے کرنی ہیں تو